اسلام علیکم ویلکم ٹو النافر گوڑ فارم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان یہ جی ازانے ہو رہی ہیں اور ابھی ابھی ہم نے ونڈا ان کو سب کیا ہے اور یہ دیکھیں کھر لیاں بالکل صاف ہیں ونڈا کھا لیاں انہوں نے اور ونڈے کے فوراں بعد جو ہے یہ ہم ان کو کلوز کر لیتے ہیں مغرب ہے جیسے ہی ازانے ہوتی ہیں تو اوس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس ٹائم میں ہم ان کو جانوروں کو یہ بس کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ شیڑ کے اندر آگیا ہے اور ساتھ ہی ترپالیں ہماری گرنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھ لیں سب کے آگے کھانا پڑا ہوا ہے سب مزے سے کھانا کھا رہے ہیں تمام جگہ پہ اندر کھانا آویلیول ہے اس سائیڈ والے جانور جو ہیں وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی اندر شفٹ ہو جائیں گے یہ سیلج دیا ہے ابھی ان کو اس کے بعد ان کو الف الف آہے سربونی ہے یہ دیکھیں دیکھیں بہترین کوالٹی کے اندر یہ دیکھیں پتہ اس کے اندر بریق مال ہے بلکل بہترین کوالٹی کا یہ دیکھیں یہ اب ان کو ابھی سرب کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کڈز ابھی ادھر ہیں اور وہ ابھی وہاں سے ادھر آ جائیں گے بڑا انیمل جو ہے وہ سارا ادھر آ گیا ہے ملکنگ ہو رہی ہے جیسے ہی ملکنگ ختم ہوگی اور بچوں کو دودھ پلایا جائے گا چھوٹے پٹس جو ہیں ان کو دودھ پلانے کے بعد ان کے لئے کیج ہم نے ادھر الگ بنایا ہوا ہے چھوٹا جو کیج ہے یہ جاری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور ان کے لئے بھی یہ چارہ ہم نے ان کے آنے سے پہلے ادھر کھولی میں سرب کیا گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ اب دودھ پلایا جا رہا ہے اور پیٹ بھر کے دودھ پلاتے ہیں جب آپ فیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی کاسٹ زیادہ ہے کاسٹ زیادہ ہے کاسٹ وہ کہ زیادہ ہے ٹھیک ہے بھنگائی ہے لیکن اگر آپ اس کا معازنہ کریں پروڈکشن سے بکری کی پروڈکشن ہے بچوں کے شکل میں اور دودھ کی شکل میں جب آپ خوراک اچھی دیتے ہیں آپ کو دودھ اچھا ملتا ہے دودھ اچھا ملتا ہے کچھ جگہوں پہ تو آپ کا ریٹ اچھا ہے مل رہا ہے آپ کو دودھ اچھا سیل ہو گیا لیکن اگر سیل نہیں ہوا تو ظاہر ہے آپ کا بچہ جو بکری کا آیا ہے وہ دودھ پیتے ہیں اور پیٹ بھر پیتے ہیں جب پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں تو اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے ڈبل ہڈی کا بچہ تیار ہوتا ہے اچھا وزن کرتا ہے وہ بچہ جس کو دودھ نہیں ملا یا دودھ کم ملے وہ آپ کا پینتیس چالیس کیلو لائی ویٹ میں دو دان کی اوپر جانور تیار ہوتا ہے جبکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ کا بچہ جس کو دودھ اچھا ملا ہو بھر پیٹ اس نے دودھ پیا ہو اور وہ پھر ستر کیجی لائی ویٹ میں جانور جا کے تیار ہوتے ہیں ستر پچھتر کیجی نوے نوے کیجی تک جا کے جانور لائی ویٹ میں تیار ہوتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دودھ بکری کا ویسٹ ہوتا ہے ویسٹ نہیں ہوتا ہے اگر دودھ کا ریٹ کم ملتا ہے آپ کو تو آپ بچوں کو دودھ پلائیں بچوں کو دودھ کسی صورت بھی مت روکیں زیادہ ٹائم تک آپ ان کو دودھ پلائیں اچھی گروتھ آپ کو ملتی ہے اچھا وزن ملتا ہے بچوں کا کوالٹی آپ کے پاس بنتی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ہم دودھ سیل کرتے ہیں چار سور پی لیٹر کے اوپر لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نہیں پلاتے ہیں کیونکہ ہماری فیڈ اچھی ہے خوراک اچھی ہے اس لیے ہمارے پاس دودھ وافر ہوتا ہے بچوں کے لیے تو بچوں کو ہم لازمی دودھ پلاتے ہیں اور ایک خاص سیج تک ہم دودھ پلاتے ہیں جو تھوڑے سے کوالٹی والے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم چار مہینے تک پانچ مہینے تک دودھ پلاتے ہیں اور جو تھوڑا تھا مکس میں ہے یا تھوڑی کوالٹی ڈاؤن ہے جانور کی وہ پوائنٹس پورے نہیں ہیں تو اس کو پھر ہم کم سے کم بھی تین مہینے تک مست ہم دودھ پلاتے ہیں بچوں کی اچھی بڑھوٹری کے لیے گروت کے لیے کم سے کم تین مہینے دودھ پلانا ضروری ہے لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کے جانور کی نکی دودھ ہو آپ کے پاس جانور اچھا ہے آپ نے خوراک اچھی دیئی ہے فیڈ اچھی دیئی ہے تو آپ کو زلٹ اچھا ملتا ہے دودھ کی شکل میں بچوں کی شکل میں یہ دیکھیں یہ ہم نے بچوں کی پارٹیشن نلک رکھی ہوئی ہے یہ پارٹیشنز ہماری ساری باہر تھیں گرمیوں میں اور یہ سردیوں میں ہم نے یہ سارا سیٹ اپ اٹھایا ہے کیجز کا اٹھا کے اندر لے آئے ہیں ٹھیک ہے جی وڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ